السلام علیکم کم سے کم ایک دفعہ دروچ شریف پڑھ کر نیچے کومنٹ میں ڈھن لکھ دیجئے اللہ آزمائش بہت مختصر رکھتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی آزماتا ہے جتنی تم میں حمد ہوتی ہے وہ تمہیں بس اتنا ہی غن دیتا ہے جتنا تم سہ سکتے ہو باقی سارے انتہانات تو تم خود ہی خود سے لیتے ہو ان حقیقتوں کو بدلنے کے لیے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا ورنہ آزمائش تو بس تب تک رہتی ہے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے حوالے نہیں کر دے دے ہر چیز تمہارے بس میں نہیں ہوتی لیکن یقین رکھو کہ جس کے بس میں ہے وہ تمہیں بے بس نہیں رہنے دے گا ہر دفعہ مخدر سے لڑنا بہتر نہیں ہوتا کیونکہ کچھ جنگیں ہار کر جیتی جاتی ہیں زد سے نہیں کچھ کہانیاں سبر سے مکمل کی جاتی ہیں نامکمل پہ مایوس نہیں ہوتے بلکہ دعائیں کی جاتی ہیں تو پھر کیوں ہو اتنی اداس جو چیزیں تمہیں بے سکون رکھتی ہیں انہیں اللہ کے حوالے کر کے خود ان سے بے خبر ہو جاؤ اگر اللہ نے تمہیں اپنے خریب لانے کے لیے تم سے کچھ دور رکھا ہے تو جان لو کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو خوبولیت کے لیے چن رکھا ہے بس اس کے کن کا انتظار کرو اور مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اس کی دیری کا صلاح بہت خاص ہوتا ہے بے وفا انسانوں سے وفا کر کے بیٹھے ہیں اب رب کو خفا کر کے تمام عمر دنیا کی رنگینیوں میں کھوئی رہے بھٹکتے رہے سکون کی تلاش میں نماز خضا کر کے بہت الجے ہیں تختیر سے بہت ڈرتے تھے نصیب سے مسئلہ نصیب کا حل دعا ہے سمجھ آیا تحجد کی نماز ادا کر کے گناہوں کی دردل میں پھسے ہیں دنیا سے تھک گئے ہیں تیرے در کے سوا کہاں جائیں یا اللہ ہم خسارہ کر کے دوسروں کو تکلیف دینے والوں کا مخدر زوال ہوتا ہے سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے جب یہ دل نڈال ہوتا ہے یہاں ہر شخص خدا بن جاتا ہے جب کردار بھی گناہ کا سوال ہوتا ہے ہمیں ہیں عزیز تر چند لاحاصل خواہشی ہم سوچتے ہیں چلو اسی بہانے ہمارا خدا سے رابطہ تو بہال ہوتا ہے جب تک ٹھوکر نہ لگے تب تک کہاں سنبھلتے ہیں ہم ہمیں اس سے پہلے خدا سے جدائی کا کہاں خیال ہوتا ہے لوگ تمہیں تمہاری منپسند چیز تک تو پہنچنے سے روک سکتے ہیں لیکن وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوت کبھی نہیں بن سکتے تو پھر تم اس چیز کے پیچھے مت بھاگو جو تم چاہتے ہو تم اس کے طرف جاؤ جو تمہیں وہ چیزیں عطا کر سکتا ہے جو تم چاہتے ہو اور وہ سیف اور سیف تمہارا اللہ ہے میں ان لوگوں کی جورت پر ہمیشہ حیران رہتی ہوں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے سامنے زیادتی کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ انصاف بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے اور وہ اپنے بندوں سے رائے کی دانے کی برابر ہونے والی زیادتی کا بھی حساب لیتا ہے وہ اپنے بندوں کی تکلیف نہیں بھولتا اور نہ دل آزاری نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ذہنی سکون کی بھی ہے اور یہی نعمت اگر چھن جائے تو اس جیسے محرومی بھی کوئی نہیں ہو سکتی ہم ساری زندگی لوگوں سے گھری رہتے ہیں کچھ زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو کچھ چلے جاتے ہیں سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے کئی بار ہم جن لوگوں کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں ایسی عذیتیں دیتے ہیں جو ہمیں اندر ہی اندر کھوکلا کر دیتی ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن کا انتخاب ہم کرتے ہیں اپنے لیے پھر آتے ہیں وہ جنہیں خسمت ہمارا بناتے ہیں وہ اس نفاست سے سمیٹتے ہیں ہر شیئے کے بکھرنے کا خوف بھی نہیں رہتا جن کی موجودگی کا احساس آہستہ آہستہ چہرے کے وہ سارے رنگ ہمیں لوٹا دیتا ہے جو پھیکے پڑ گئے تھے پھر وہ سبخ جو ہم کسی کے ہزار مرتبہ پیار سے سکھانے پر بھی نہیں سیکھتے وقت تو سکھا دیتا ہے مگر اس کا سکھائے ہوئے سبخ بہت سخت ہوتی ہیں شاید اسی لیے ساری عمری یاد رہتے ہیں جس وجود کو دنیا بے دردی سے توڑ کر بکھیر دیتی ہے اس سے پھر اللہ آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتا ہے خبولیت اور موجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ تمہاری دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے نہ تمہاری زبان سے دعاوں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے جب کوئی دعا خبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی اور پھر وہ انسان دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے اللہ اور انسان کی کہانی جب انسان بیبس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاوں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگتا ہے کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس اور کسی کی حصے میں بار بار سر کو جھکانہ لکھ دیا گیا کسی کو چار خدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا دعاوں کا حصہ تو سب بن جاتی ہیں مگر ہمیشہ دعاوں کا حصہ بنی رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں زندگی میں کچھ باتیں یادیں اور دکھ ایسے ہوتی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتی وہ دکھ جو تہجد کے سجدوں تک لے آتی ہیں وہ جو رات کو جگائے رکھتی ہیں جو اللہ سے دل کا حال کہنے پر مجبور کر دیتی ہیں وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ دیار رہتی ہیں وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو اسی لیے یہ وقتی درد دیتا ہے تاکہ تمہیں مستقل درد سے بجا سکے اصل میں وہ تمہیں خود کے خریب کرنا چاہتا ہے کچھ چیزیں آپ کی نہیں ہوتی اور واقعی وہ آپ کی نہیں ہوتی آپ یہ بات جانتے بھی ہے مگر آپ کو وہ اپنی ہی لگتی ہے اور ملکیت کا یہ احساس تب شدید ترین ہو جاتا ہے جب کوئی اس بات کا یقین دلانے لگتا ہے کہ ان پر صرف آپ ہی کا حق ہے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کہانیاں بدل نہیں سکتا یا وہ نہیں کر سکتا جو تم چاہتے ہو وہ سب کر سکتا ہے اور وہ کرتا ہے ہر چیز ایک بہترین تریخے سے بہترین وسیلے سے تمہیں نہیں لگتا کہ اگر کوئی ناممکن سفر ہے زندگی کا تو اس سے وہ تمہیں کیا سکھاتا ہے تو حسین ہوتا ہے لیکن اس کا انجام حسین نہیں ہوتا ایسے سفر تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دیتی ہیں تمہیں جینا سکھاتے ہیں سبر کا اور اپنے رب پر یقین کا ایک نیا درجہ دیتی ہیں ایک وقت آئے گا جب تم اپنی زندگی میں آنے والے سب خم بلا دو گے تمہاری زندگی کے سارے خم خوشیوں میں بدل جائیں گے تم تکلیف کو اور تکلیف دینے والوں کے نام تک بھول جاؤ گے پر تمہارا رب نہیں بھولے گا ہر اس تکلیف کو جب تم نے اس کی سامنے سجدوں میں آنسو بھائے تمہارا رب نہیں بھولے گا یہاں تک کہ ان کو جنہوں نے اپنے لفظوں اور لہجوں سے تمہیں تکلیف پہنچائے ان نیند سے خالی راتوں کو جن کو تم نے بن سوئے عذیت میں گزارا تم بھول جاؤ گے تمہیں دکھ دینے والے بھی بھول جائیں گے پر اللہ نہیں بھولے گا اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسووں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا وہ محبت تو سب سے کرتا ہے مگر چنتا سب اسے ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہے اور جو اس کی طرف آ جائے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا وہ تھام لیتا ہے وہ کسی کا صبر کسی کے ذاتی سب یاد رکتا ہے وہ کسی کا عجر کبھی ذائع نہیں کرتا وہ بدترین سے گزار کر بہترین عطا کرتا ہے جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے اللہ آپ کے طرف ذائع نہیں جانے دیتا وہ دلوں کے حال سے بخوبی واخف ہے اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ وہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں اس وقت بھی تھام لیتا ہے جب ہم ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں اس وقت اللہ کی سوا کوئی نہیں ہوتا ہمیں سمیتنے کے لیے بس اللہ ہوتا ہے اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو وہ سب کچھ جو تمہیں کبھی نہ ملا ہو گرنے کے بعد وہ سب مل جاتا ہے توقل، صبر، یقین، شکر اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت پھر وہ مایوسی کو ختم کر دیتا ہے وہ آنسوں کے بدلے صبر دیتا ہے پھر وہ نماز کے بدلے ہمیں سکون دیتا ہے اور دعا کے بدلے ہمیں حمد دیتا ہے اللہ ایک چیز کے بدلے ہمیں اتنا نماز دیتا ہے اور دل اللہ کی محبت سے اتنا بھر جاتا ہے کہ پھر اس کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش میں ہم بس اس کی رضا پہ سر جھکا لیتے ہیں اور صبر کا دامن مضبوطی سے دھام لیتے ہیں پھر معلوم ہو جاتا ہے ان آزمائشوں کی پیچھے جو اللہ کی مسلحتیں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں ان میں ہمارے لیے ہی بہتری چھوپی ہوتی ہے بس ہم نہیں سمجھ پاتے اللہ کی محبت کو ہمیں یہ بات بہت دیر سے پتا چلتی ہے اللہ ہی ہم سے سچی محبت کرتے ہیں اس کی طرح محبت کوئی اور نہیں کر سکتا وہ تمہارے حالات سے نواخف نہیں وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوں میں بھا دیا اور کون سا دکھ کو خود میں زبط کر لیا اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا وہ بھولا نہیں ہے تمہاری عذیت سے کیے گئے طویل سجدوں کی کیفیت کو اس نے تمہاری ہر ایک دعا سنی ہے اور تمہارے صبر کا صلابی لکھ دیا ہے وہ تمہیں تمہارے یقین کے موجزے بھی دکھائے گا تاکہ تم جان سکو گے کہ اختتام میں مخلص دل ہمیشہ جی جاتا ہے اور تختیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں تحجد ہی شفا ہے تحجد کے اندھیرے میں اللہ نے کن کا راز چھپا رکھا ہے آدھی رات کو کیا گیا سجدہ خبولیت کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے جو مخدر میں نہیں تحجد وہ دعا بھی عرش سے خبول کروالاتی ہے رات میں اللہ کو لگائی ہوئی پکار سیدھا عرش پر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے دورانے دعا آنکھ سے بہنے والا آنسو براہ راز اللہ سے باتیں کرتا ہے جب بات تحجد تک پہنچ جاتی ہے پھر کہانی بھی حقیقت بن جاتی ہے مانگو 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 پوری یخین سے مانگو وقت تحجد پھیلائی گئی جھولی کو اللہ کن سے سجا کر واپس لوٹاتا ہے جب اللہ کسی کو نمازنے کا سونچ لیتا ہے تو اس سے تحجد تک لے آتا ہے کیونکہ تحجد کی نماز میرے اللہ کو بہت بسند ہے اور ایک دن دیکھنا تم تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے خبول کی ہے کہ میں نے تو کبھی سونچا ہی نہیں تھا تم کہو گے کہ اللہ نے موجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا اور دیکھنا ہی کہتے ہوئے تمہارے آنکھیں نم ہوگی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اتمنان میں ہوگا یاد رکھنا یاد رکھنا اللہ جب راضی ہوتا ہے نا تو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہدایت بھی کسی کسی کو دیتا ہے اگر آپ کو ہدایت ملی ہے تو دھیان رکھیں کہ اللہ کبھی آپ سے ناراض نہ ہو آپ کی کسی بھی کام سے یقین رکھو اگر اللہ نے کچھ دروازے بند کیے ہیں تو اس نے اب بھی تمہارے نصیب میں گنجائش باخی رکھی ہے کہ تم شدت سے مانگو اور وہ ہر دروازے کو کھول دے گا تمہارے لیے جب ہمارا توقع اتنا مضبوط ہو جائے کہ جس کے آگے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں وہ کبھی کوئی دعا رد نہیں کرتا تو تب ہوتی ہے موجزے تم بس اپنے موجزوں کا انتظار کرو